جب آپ کے ہائے اینڈ فیر جتنے بھی مرنے کا ڈر یا ریپوٹیشن چلے جانے کا ڈر یا رشتہ ٹوٹ جانے کا ڈر یہ دو تین موٹے موٹے ہی فیر ہیں انسان کو یہ اس کو اگر آپ نے اللہ سے جوڑ دیا ہے نا شروع سے بچپن سے یہ کیا یہ تو اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا پہلی بات تقدیر کے اوپر علم آتے ہی آپ کو بادری کا درس مل جاتا ہے کہ جب اللہ نے جب لکھا وہی ہونا ہے تو پھر میں کس بات سے ڈر رہا ہوں دوسرا جب اللہ نے لکھا ہے رب ہونا ہے تو پھر ڈر ہے بالکل ہی اس کی حیثیت ہی نہیں دیتی کوئی کسی بھی مسلم کے کردار میں وہ کون کونسی چیزیں شامل ہونی چاہیے جو اس کو باہمت بنائیں ایکسپوزر یاد رکھئے گا بغیر ایکسپوزر ہمت جو ہے نا شجاعت بہدری یہ کتابوں سے نہیں آئے گی آپ کو تیارنے کے لئے آپ کو پانی میں چلانگ مارنے پڑھتی ہے نا کتابیں پڑھ لیں تیارتے کیسے ہیں سو کتابیں پڑھ لیں تیارنا آ جائے گا نہیں آئے گا بلکل اس طریقے سے ہمت جو ہے نا ایک اینرڈی کا سیکٹر ہے وہ اینرڈی جب تک پوری طریقے سے چینل کرنے کی پریکٹس نہیں ہوگی تب تک وہ ختم ہو جائے گی اینرڈی پر اینرڈی پر ایسے ایسے ایکسپوزر کرائیں ایموشنل لیول کے اوپر کری بچوں کو پانی چاہیے کہ صحیح کوئی غلط کام دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں گے میڈم، ٹیچر، امی، ابو، بچے اس طریقے سے کنفرنٹ کریں کہ یہ غلط ہے دیکھیں یہ بچوں کے اندر جب ایموشنل کری جانے ہیں تو سٹینڈ ڈر گراؤنڈ وہ بڑے ہوکے وہ خلی باتوں کے گفتار کے غازی نہیں ہوں گے دیویل نو کہ جس نے اپنے باپ کو فتح کر لیا ہے دنیا پا فتح کر لیا ہے اس کو باقی کے لوگ تو ایسی لو سٹیکس انوارمنٹ کے اندر ہوتے ہیں شہروں سے پٹی وی یا بیویوں سے پٹے وی شہر اصل میں ماں اور کمزور بزدل ماں باپوں کے بچے ہوتے ہیں ورنہ جو ترننگ لے کے آیا کہ میرے سامنے غلطی ہوگی تو میں تو ہاتھ سے پکڑوں گا یا پکڑوں گی اس کے کسی شہر نے اس کی کسی بیوی نے کیا دونموری کرنی ہے رشتہ ٹوٹے گا ٹوٹے اللہ کے لئے رشتہ بنتے ہیں اللہ کے لئے ٹوٹتے ہیں مسلم بچوں کو ایکشپوزر دیں کیسے جان کے دراغ ہوتے لگوائیں کہ یہ کر کے دکھاؤ سکول میں بھی کالیج میں بھی گھر میں بھی خاندان میں بھی کزنز کے سامنے بھی ایسٹیکس انوائرمنٹ ہوتی ہیں بچہ تنرویس ہوتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو پتا ہوگی نہیں ہے پیچھے جس کے ماں باپ کھڑے ہو نا بچے کس بچے کے پیچھے ماں باپ کھڑے ہو وہ بہت جلدی بھادر سجاعت کا درس لیتا ہے اور سیکھتا ہے جو اکیلا پھر کرے گا تو پھر وہ وہی ہوگا کہ جتنا توکہ لگ گیا اچھے استاد کا اچھا استاد مل گیا تو کر لی نہیں ملا تو بس بزدیلی پر پان چڑھا جتنی سی بات ہے آپ کی باتوں سے مجھے بہت سارے انبیاء کرام کا خیال آ رہا تھا جیسے عزیز ابراہیم ہیں حضرت اسماعیل ہیں سرکار دعالم ایٹسیلف تو ایک پروفیٹک کرش بھی تو ہوتی ہے اور یہ بہت خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے انبیاء پہ نا ایک میٹرکس اور ایڈ ہو جاتی ہے کرش کی لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء پہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو وہ تو حالانکہ ان کو زیادہ کرش چاہیے ہوتی ہے بنیس برد کی میں اور آپ آپ کو میں کہوں نا کہ چاہیے لوگوں کو بتائیں کہ آپ نبی ہیں سوچیں تو صحیح کیا ہوگا آپ کے ساتھ بلکل ایسے ہی آپ نے اسی کرینے میں رکھ کے نبی اسلام کو یا کسی بھی نبی کو اس طریقے سے دیکھنا ہے اور پرسپیکٹیو بیلد کرنا ہے کہ کیا کتنی اماؤنٹ کرش چاہیے ہوتی ہے ایک نبی کو اپنی لائف ٹیکٹس کرنے کے لئے بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال ہے نا وہ الگ الگ موقع کے اوپر الگ الگ طریقے سے حضرت ابراہیم کچھ سٹیپس سے گزرے ہیں اصلی جو کری جائے وہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابوں کہا کہ چھوڑی پھیریں ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ سٹیپس نہیں دیکھے ہوئے آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ پڑھیں تو ان کو پچھلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے این الجکین پہلے لے لیا ہوا ہے پھر اسماعیل علیہ السلام دبا ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا تو we can assume at some level کہ اسماعیل علیہ السلام turned out to be a lot more courageous ٹھیک ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں نا اقبال نے کہا نا کہ کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن گیا تو کس نے سکھائے وہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سکھائے ٹھیک ہے؟ یہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہی ہے وہ prophetic courage جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ بچہ نورمل انسان اس طریقے سے وہ courageous statement بولے جو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بولی ٹھیک ہے؟ even though even though it has been argued in scholarly articles so many times کہ اسماعیل علیہ السلام کو جملہ کس energy sector سے جو ہے نا وہ وہ release ہوا ہے تمہا کیا 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 تحریک تھی جو کس طریقے سے دہود پذیر ہوئی؟ کہ یہ جملہ ادا ہو گیا اور نہ سے جملہ ادا ہوا بلکہ خود اپنی گردن پیش کی اپنے باپ کو علیہ السلام ابراہی بات کیا میں اور آپ کسی بھی لیول کے اوپر اس قریج کو پریکٹس کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑھنی اس قریج کو پریکٹس کرنے کی ہمیں تو ضرورت ہی پڑھا جا میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہو یا آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہو اور اس کے بعد صرف دعویٰ نہ کرنا ہو پھر میں نے وہ تمام کام کرنے ہو تمام تر سیکٹرز کے اندر جو ایک نبی نے کرنے ہوتے ہیں ہم نے تو وہ کرنے نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہا ہے کہ تم خیر علماء ہو تم ہاتھ سے رکھتے ہو بس اتنا کام کرو کہ جہاں برائی دیکھو اللہ تمہیں پوچھائیں گے نا ایک مسلمان جہاں پہ بھی پایا جاتا ہے نا اس کی بلیف ہوتی ہے اللہ کے ڈیزائن سے پایا گیا وہاں پہ تو میرا سامنے جب بھی کوئی برائی کھلے گی وہ میرا ٹیسٹ ہوگا کس چیز کا ٹیسٹ ہوگا ہاتھ سے رکھنے کا ٹیسٹ ہوگا قرآن نے تو سٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے کہ تم بہترین ہوں مجز لے کہ تم جب برائی دیکھتے ہو تو ہاتھ سے پہلے رکھتے ہو ساحل صاحب بیگ مسلم اس کا بلیف موڈل کیا ہونا چاہیے فیتھ دیکھیں فیتھ کاریج فیتھ کے اوپر بیٹھتی آکے اور صاحب کاریج کا میکنین وہاں کی حلق ہے مسلمان بھی کاریج کا میکنینی خلافہ اوپر رہتا ہی مگن چون کہ اس کا فیتھ کیا میکنین سکراتیan سکراتیان جب اس کا فیتھ اوپر رہائیو میکنین سکراتیان جب آپ کے سو رکھل رہا ہے امیکن کاریز چل موسیب یہ اس کو اگر آپ نے اللہ سے جوڑ دیا ہے شروع سے بچپن سے کہ آئیے تو اللہ نے جو لکھا وہی ہوگا پہلی بات تقدیر کے اوپر علم آتے ہی آپ کو بادری کا درس مل جاتا ہے کہ جب اللہ نے جو لکھا وہی ہونا ہے تو پھر میں کس بار سے ڈر رہا ہوں دوسرا جب اللہ نے لکھا ہے رب ہونا ہے تو پھر ڈر ہے بالکل ہی اس کی حیثیت ہی نہیں دیتی کوئی آپ نے نسی مار دی اس ڈر کی ڈر آئے گا کیونکہ در ہے فیت اوپر نہیں چھو گا تو ٹھیک ہے نا اچھی بات ہے ڈر نہیں آگا تو ہمت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ڈر آتا ہی مطلب ایک بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے تب ہمت کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کو کوئی ہمت کی ضرورت نہیں سو یہ بات ٹریننگ میں ڈالنی ضروری ہے ہماری کہ بلیف بنتی ہی تب ہے ہمت آتی ہی تب ہے جب بلیف بنی ہوئی ہو طرف سے نہیں آنا تو پھر جو میں مرضی کر لوں کچھ ہونے نہیں ہے اس کا اس کی مینیفیسٹیشن لائف میں ہمیں روز نظر آ رہی ہوتی ہے ہر چیز کر رہی ہے اس کا ہم نے ہم بچوں کو پیٹرن دکھانا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ معاملہ بھی کسی کیسے ہوا ہے یہ ہماری تو کوشش سے نہیں ہوا یہ خود ہی ہو رہا ہے اتنے ہزاروں مثالیں ملیں گے کہ بچے کو پھر یقین ایمان یقین اس کے اندر وہ اس زون میں لے گا ہو اور اس کے بعد پھر باہمت کردار باہمت عامال ایسے سے قدم اٹھائے گا وہ جس میں عام لوگ ششتر رہ جائیں گے کہ یہ کیسے کرتا ہے مگر اس کا انرجی کا سیکٹر ہی اللہ سے آ رہا ہے وہ سورسنگ ہی اللہ سے لے رہا ہے کہ پرید سب کو چلا رہے ہیں تو مجھے کس بات کی در تو تینوں فیر کو میٹیگیٹ کیے نا آپ نے وہاں پر فیت کے پر آپ کام کریں ایکسپوزر آپ دے بچے کو بلیف پر خود ہی بندینا شروع ہو جائے گی ہمت خود ہی کریج جوالا پرنا شروع ہو جائے گی آپ نے فیت بھی نہیں کام کیا وہ کام پر بٹھائی اپنی کرنیش کو کس پر پر سٹ کرے کیا اس کو مطلب ٹھہراؤ کہاں سے آئے اس ہمت کا بزدل بندہ ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ کام اللہ نے کرنا ہے جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے اچانک ہمت آ رہا تھی جتنے دیر کے لئے رہتا ہے اتنے دیر کے لئے آپ کی ٹون بھی بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے آپ کے سٹیپس بھی بڑی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جب وہ بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر لیتا ہے پھر وہ پھر ماتشل رہانے شروع کرتا ہے سائنسیں آ رہتی ہیں اس کو ساری حکمت سوچ جاتی اپنے پر رکھنا آپ نے تو پھر ہمت ہمت تو نہ کھیلیں آپ پھر تو آپ ریشنلزم میں جائیں ریزن ریزن کھیلیں ٹھیک ہے اچھی ہے بھی بھی اچھی کانی ہے جہاں ہمت کی دورت ہے وہاں پہ فیتھ ایک پیوٹل سینٹرل پیلر ہے آپ کا ہمت صرف فیتھ کے اراؤنڈ ڈیوالف کرتی ہے جو آخری بات ہے یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ پرپس ڈریون لائف کے اندر بچے کو نہیں ڈال رہے اپنے آپ کو بھی نہیں ڈال رہے تو آپ یہ انرجی مینٹین نہیں کر سکتے آپ کا پرپس آپ کو برقرار رکھتا ہے استقامت دیتا ہے تو بس پھر آپ گراف کے اوپر ایک ڈاٹ ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے تو اچھے دنوں میں کوئی بھی موٹیویشن ہو سکتی ہے اس میں آپ اپنے چجاہت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے جب آپ کے وہ موٹیویٹر سائٹ پہ ہوں گے چاہے وہ بندہ ہے کوئی خاندان ہے کچھ بھی ہے کچھ تحریف چاہیے آپ کو وہ آپ اس وقت ہمت بھی دکھا دیں گے مگر جب وہ موٹیویٹر سائٹ پہ ہوگا آپ کو اگدانا بزدل ہو جائیں گے پرپس کرتا ہے کہ پرپس آپ کو انسپائٹ آف آل آدھ رسک انسپائٹ کہ ہے رسک اس کے باوجود میں نے یہ کام کرنا ہے یہ ہے پرپس کی طاقت آپ اس کو پھر اٹیچ کرتے ہیں انکر کرتے ہیں پرپس کے ساتھ سو پرپس فول بندہ ہی باہمت وہ ہمت کو مینٹین کرتا ہے اسیسیس یور مینٹیننس سٹیٹیجی پرپس لیس بندہ کسی بھی وکڈاون ڈاول ہو سکتا ہے مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئیے کہ سرکار دو عالم ہمارے ہیرو ہونے چاہیے خاص کر اگر آپ کو قریجز پارٹ جو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور ان سے یہ بھی تو سیکھنا ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی چیز کو پرپس سٹ نہیں کر رہے تھے آپ جیسے ہی آپ نبی علیہ السلام کی بات کریں گی تو آخرت سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کریں گی تو آپ کو پچھل لگا کہ پھر ہمت ہمت ہے پھر آپ پرپیچول مشین لگا دیا آپ نے جو انرجی خود جنریٹ کرتے کیونکہ آخرت کے علاوہ ہر چیز کبھی اوپر نظر آئے گی کبھی نیچے نظر آئے گی کبھی اٹریکٹیو لگے گی کبھی ریپلسیو لگے گی آخرت اتنی بڑی طاقت ہے مسلمان کی وہاں سے اگر آپ بلیف اور وہاں سے پرپس سٹ کر رہے ہیں بھر پھر آپ اسہین ہیں کہ آپ علی ہیں یہ یاد رکھئے وہاں سے آ رہی آپ کی عمت اگر آخرت سے پھر یزید آئے ہزار ایک آئے کوئی تنشن ہی نہیں چاہے وہ شہر کی شکل میں آیا یا باپ کی باس کی شکل میں آیا بی بی کی جس طریقے کا مسئلہ آئے گا آپ کو you will be the last man standing you will be اگر آپ آخرت ڈرون ہے تو پرپس بھی آپ نے آخرت میں سٹ کر دیا ہے اللہ کو خوش کرنے والا اور دنیا کی جتنی بھی اچھیومنٹس ہیں وہ آپ نے آخرت میں کیش کرانے کا جو انا معاملہ سٹ کر لیا یزید ہمارے اندر سے بھی تو نکل سکتا ہے تب سے پہلے تو اپنے اندر کا یزید ہی مارنا ہوتا ہے اس کے لئے پروگرام کے شروع میں نے کہا اگر آپ نے آپ کو نہیں کریجز کیا انٹرنل سسٹم کے اندر کریج اپلائی نہیں کی اور وہاں پہ نہیں یزید مارا یا پھر کوئی بھی معاملہ سٹل کیا لوگوں کو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بڑائی سے روک سکیں وہ انرجی جنریٹ ہی نہیں ہونی ایک منافق جتنا مرضی اٹریکٹیو ہو جائے اس کی انرجی کبھی مینٹین نہیں رہتی کیونکہ اس کو خود پتا تھا یا میں خود اتنی نونمبری کرتا ہوں اسی بات میں تو میں کیا کسی کو رکھوں گا آگے آگے یہ اتنی خوبصورت مشین اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ جب تک آپ اپنے عمل کے اندر تذکیہ نہیں کر رہے لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی حمد مینٹین نہیں کر سکیں